نئی صدح پیزنٹ خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شرماتے اور گھپراتے ہوئے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھے پسو پیش کرتے ہیں پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد پہلی سیڑھی پر قدم رکھا پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے پھر تیسری سیڑھی پر پہنچے تو کپ کپ آئے وہ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پر بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھ رہے تھے اپنے ہاتھ سے آنسوں کا سیل روان صاف کیا پھر لوگوں کے ایک عظیم مجمع کی طرف رخ کیا خلافت کی اہم ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں مجھے تم پر ولی مقرر کیا گیا ہے جبکہ میں تم سے زیادہ بہتر نہیں ہوں اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا اور اگر میں غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا یاد رکھو جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نصدیق طاقتور ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق وصول کر لوں اور جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نصدیق کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے دوسرے کا حق وصول کر لوں تم میری اطاعت کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں اگر میں نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت نہیں ہے ات طبقات القبرا